تو جی یہاں ہمارے سارے ماشاءاللہ بچے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ بڑی سسر بھی آئی ہوئے ہیں ان کے بچے بھی تھے اور یہاں پہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نانوں کے ساتھ اور یہاں بچے انجوئے کر رہے ہیں بڑی مستی ان کی اور یہ آوازیں آ رہی ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ٹھیک ہے اور یہاں جی بچوں کی ہو رہی ہیں یہاں میرے بڑی باتیں شاتے ہیں اور بچے کھیل رہے تھے ان کو میں نے کہا جہاں اور میں بناؤں گی کی ویڈیو تو یہاں بچے کو میں نے فوراں بٹھایا اور میں نے کہا جی میں ویڈیو شروع کرتی ہوں یہاں سارےے بچے آئے ہوئے تھے بڑی سسر کے بھی دیلجابی بہن کے بچے آئے تھے تھے چھوٹی بہن کے بچے آئے ہوئے تھے سارے بچوں کو میں نے بٹھایا اور یہ ہماری چھوٹی سی کی اوٹší جی میری بڑی بہن کی بیٹی ہے عشاء نام ہے اس کا اور آج میری یہ بڑی اچھا یہ بلوگ نے میرا جی ایس سے پہلے کا بنا ہوا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ یہ ہے یہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ دیسی مرگی امی نے رکھی ہوئی ہے تو یہ جی انڈا دیا تھا مرگی نے اور جیسے ہی مرگی یہ انڈے دیتی ہے بچے بھاگ اوپر جاتے ہیں اور انڈا اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں جی بچے سارے اکٹھے ہوئے تھے میں نے سب کو نانوں کے پاس بٹھایا میں نے کہا سارے بیٹھ جو نانوں کے پاس مجھے آپ کی تصویر لینی ہے لیکن بچوں نے مجھا لے آپ کے بچے کئی بھی بیٹھتے ہو یا انہوں نے تصویر لینی ہو تو یہاں جی میری بڑی سسٹر بیٹھی تھی اس کو بھی میں بڑا کہہ رہی تھی کہ اڑ جاؤ میں نے ویڈیو بنانی ہے میں اصلاح ویڈیو بنالو تو اس کو بیٹھے نکھرے آرہ تھے یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ابھی میں صحیح نہیں ہوں میں اچھی نہیں لگوں گی میں یہ نہیں لگوں گی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں اچھی لگ رہی وہ دوٹا لے لو اور سلام دعا لے لو تو بس جی انہوں نے سلام دعا لی تھی اچھا میں نے نا وائس تو نہیں کرنی تھی کیونکہ میں نے بالکل ہی وائس والی ویڈیو نہیں بنائی تھی میں نے واز ہی رکوڈ رہی لیکن جب میں نے بات میں ویڈیو سنی اس میں اتنے بچوں کی چیکو وکاروں کی آوازیں اور بچوں کی آوازیں آرہی تھی بچے پیچھے کھیل کود رہے تھے اور مجھے ویڈیو میں نے کہا میری ویڈیو صحیح نہیں بنی تو مجھے اس پر وائس ہی کرنی پڑے گی تو یہاں جی اس کو بڑا شوق ہو رہا تھا یہ سسٹر کی بیٹی ہے بڑی والی اس کو بڑا شوق ہو رہا تھا کہ میں ویڈیو میں کیمرے میں آؤں اور بڑا ان کا مزاق ہو رہا تھا آپس میں تو بس جی یہ سسٹر بڑی آئی تھی یہ عید سے پہلے کی میری ویڈیو تھی میں نے بولا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بس ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ عید کا بھی میرا ویڈیو بنا ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ میرا رہ گیا تھا یہ میں نے بولا چلے جی اب شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ بس آئیسہ سہ کر کے بارشے بہت زیادہ ہو رہی ہیں تین چار دن سے تو لگاتار بارشے ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے میں ویڈیو بھی نہیں بنا رہی بلکل کچھ میں ویڈیو میں نے چھوڑی ہوئی ہے تو یہ جو میری ویڈیو بنی ہوئی ہے ساری ایس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے اچھا جی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پہ میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ ہی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو جلدی سے ویڈیو کو فل دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سکرائب کر دیجئے گا اور لائک تو ضرور کریے گا کیونکہ لائک بہت ہی لوگ کم کرتے ہیں میرے بہن بھائی اور لائک پلیس کر دیا کریں اور یہاں جی آج بڑی سسٹر آئی تھی تو امی نے بڑی بہن کو بول دیا چلو جی جاؤ چکن پلاو یا کچھ کھانا بناو تو یہاں جی بڑی بہن کی شامت آگئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی امی چلو میں بناتی کیونکہ بڑی بہن جب بھی کوئی بھی آج ہے گھر میں بہنیں وغیرہ تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے چلو تم وہ کرو میں یہ کروں آپ بھی بتائیے گا کہ آپ بھی جب امی کے گھر جاتے ہیں تو ساری بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ساری بہن کام بان لیتی ہیں تو میں بھی آج بڑی بہن آئی تھی تو امی نے بولا چلو تمہا چکن پلاو بناؤ تو یہاں جی بہن بنا رہی تھی چکن پلاو اچھا سارا کچھ بہن نے نا ڈال دیا تھا یہ بنایا تھا اس نے وائٹ چکن پلاو بنایا تھا سسٹر نے تو جب سارا کچھ کر لیا نا اس کے بعد میں میں نے نا سسٹر کے پاس گئی تو میں نے یہی بولا کہ آپ نے کیا کر ڈالیا تو بس میں آپ کے ساتھ شیڈ نہیں کر پائی یہاں پہ انہوں نے پہلے مسالہ وغیرہ سارا تیار کر لیا تھا اور چکن وغیرہ ڈال دیا تھا اور چکن پلاو بہت ہی مزیدار بنا تھا اور اچھا بنا تھا مزیدار بنا تھا اور سب نے کھایا بہت مزیدار بنایا تھا انشاءاللہ بڑی سسٹر کی طرف ابھی میں نہیں گئی ان کی طرف بھی میں نے جانا ہے باقی میں اپنی چھوٹی سسٹر کی طرف گئی تھی اچھا بہت چھوٹی سسٹر میری پاس ہی رہتی ہے جو تیسرے نمبر والی جو کراچی بھی آئی تھی تو وہ زیادہ تر پاس رہتی امی کے کوئی دس پندہ منٹ کا راستہ ہے تو وہ زیادہ تر پاس ہی رہتی ہے تو اس کی طرف میرا آنا جانا ہے تو باقی جیے جو میری بڑی بلی سسٹر ہے یہ تھوڑی ان کے بھی ماشاءاللہ پھر بچے ہیں تھوڑا دور ہی ہیں اتنی دور نہیں ہے یعنی آپ کو پتہ گھر سے کہاں اتنا نکلا جاتا ہے تو یہ بھی آئی تھی یہ اس سے پہلے آئی تھی تو یہاں جی چاول بھی بھی گئے ہوئے تھے تو بس جلدی سے چکن پلاو بن رہا تھا اور چکن پلاو ہمارا تیار ہو رہا تھا اسی طرح نا جبکہ قربانی ہوئی ہے نا تو بس چکن پلاو یہ سب کچھ بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ گوش چل رہا ہے یہی ہو رہا ہے سبزی ابھی بھولے ہوئے ہیں ورنہ میں نے کل امی نے عربی اور گوش بولا اور میں نے بولا نہیں آج میں گوش نہیں بناوں گی آج میں عربی بناوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کروں گی بنایا ہوئے تو بس جی اسی طرح میرے نا سارے ولوگ جا رہے ہیں بن رہے ہیں اور جو بہن بھائی میری ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو میری ویڈیو کو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کیا کریں کیونکہ آپ لائک کیا کریں گے لائک کا کچھ نہیں جاتا کوئی پیسے نہیں لگتے آپ لائک کر دیا کریں اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک سکرائب نہیں کیا چینل کو سکرائب کر دیا کریں بہت ہمیں بہت اچھا لگے گا تو جی یہاں پینا میں نے چکن پلاو بنایا تھا تو بیچ میں میں جلی سے اٹھ کے گئی بچوں نے دروازہ کھول دیا اور میں نے دروازہ بنایا اچھا یہاں پہ آکے وائس کرنے میں بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ہی شور ہوتا ہے گلی میں اتنی کوئی بائکیں جا رہی ہوتی ہیں باہر گلی میں بائکوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نیچے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اصل میں ہم سب جوئن فیملی رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ساری جوئن فیملی رہتے ہیں تو سب گھر میں جب جوئن فیملی رہتے ہیں تو کئی آوازیں نیچے سے آ رہی ہوتی ہیں اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں پھر بچے بھی ہیں ماشاءاللہ ادھر ادھر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر مجھے وائس کرنا پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی میں اٹھ کے گئی لائیوان ایک دم سے دروازہ کھولا اور میں نے جا کے دروازہ بھن کیا تو یہ جی ہمارا مزے دار پلاو تیار ہو گیا تھا ماشاءاللہ اور یہاں پہ پھر ہم سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور اب یہ کین نہیں کریں گے سلسل جب میں آئی تھی تب اتنی کوئی تیز بارشے ہو رہی تھی لہور میں لہور میں اتنی گرمی تھی اور اب میں بول رہی تھی کہ لہور میں امی تو بول رہی تھی کہ بارشے ہو رہی ہیں موسم تھنڈا ہے لیکن جبکہ میں آئی ہوں تو لہور میں کوئی بارشے نہیں ہو رہی تو اب جا کے بارشے شروع ہو گئی ہیں اور یہ جی ہمارا نیکس ڈیر تھا یہاں پہ جی میں نے امی نے چنے اوبال کے رکھے ہوئے تھے ویسے تو امی چنے کھاتی نہیں ہے یہاں پہ میں نے ہی چنے اوبال کے رکھ دیئے تھے اور یہی میں نے بولا تھا کہ چلے آج ہم چنے کا سالن بنا لیتے ہیں تو چنے کا مسالہ میں نے تیار کر دیا تھا اور ساتھ ہمارے وائٹ چنے تھے اور اس کے ساتھ میں نے نہ پھر چاول وغیرہ بنا لیے زیادہ تر یہ ہی بنتا ہے امی نے اور شوک سے کھا لیتی ہے امی بھی لیکن امی نے شوربہ وغیرہ یہ ہی کھایا تھا تو یہاں پہ جی وائٹ چنے ہم نے بنائے تھے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا کریں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو یہ میری جی لہور میں اس طرح کی روٹینیں جھا رہی ہیں اور اپنے گھر میں تو یہ ہوتا ہے گھر میں تو یہ ہوتا تھا تو میں فوراں ویڈیو بنا لیتی ہی یہاں پہ آکے مجھے تھوڑی ویڈیو کھانا بناتی ہوں تو میں تھوڑی ویڈیو بنا لیتی ہوں یا جب مجھے سسٹر کی طرف جانا ہوتا ہے تب میں ویڈیو بنا لیتی ہوں ابھی بھی ہم امی کہہ رہی تھی کہ چلو چھوٹی سسٹر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ نزدیک رہتی ہے تو اس کا فون آیا تھا امی آپ نہ بچوں کو لے کے اور نہ رابیہ کو لے کے آ جائیں تو انشاءاللہ ابھی میں جیسے ہی ویڈیو اپنی اپلوڈ کروں گی اس کے بعد پھر ہمارا پروگرم بنے گا بہن کی طرف جانے کا تو دیکھیں ابھی ہم پھر جائیں گے اس کی طرف اور انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں میں اپنی بھڑی سسٹر کی طرف بھی جاؤں گی اور باقی ہم نے میری تیسرے نمبر والی سسٹر دیکھ لی اور باقی یہ فورڈ نمبر والی سسٹر دیکھ لی تو انشاءاللہ میں اب جاؤں گی اور کچھ نہ یہاں پہ امی جا رہی تھی نیچے امی جا رہی ہے بزار سودے لینے کیونکہ اببو کا دلانا ہے ختم میرے ابو کو دس سال ہو گئے ہیں تو یہاں اببو کا ختم دلانا تھا تو بائی کے ساتھ جا رہی ہے سو اسمال لینے تو یہاں پہ جی امی چلے گی تھی اسمال لینے ساتھ اسلان کو لے کے گئی تھی تو یہاں پہ اسلان کو لے کے گئی تھی چلے سودے وغیرہ لانے ہوں گے منڈی سے تو یہ جی سمال وغیرہ لے آئی تھی سارا گھر کا کیونکہ کل ہم نے دلانا تھا ختم اببو کو دس سال ہو گئے ہیں تو آپ نے میرے اببو کے لئے ضرور دعا کرنی ہے کیونکہ اببو کا ہر سال جو ختم دلاتے ہیں تو یہ جی اببو کا ہم نے ختم دلانا تھا اور یہاں ہم ہی ساری منڈی سے سبزی لے آئی تھی پھل وغیرہ لے کے آئی تھی تو یہاں لاکے بھی رکھی اور میں آپ کو دکھا رہی تھی اور سوئیہ موٹی جمعی بناتی بہت مزیدار بنتی ہے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو جی آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو کیسی لگی کمرے میں ضرور بتائے گا اور ویڈیو اچھا لگا کریں تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ہاتھ سور پر دعاوں میں یاد رکھا کریں اور یہاں پہ ہمارا کھانا تیار ہو گیا تھا سور پر دعاوں میں یاد رکھا کریں